وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھئے وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پر لیلانا چاہیے کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہیں یہ وہ توہین ہے جس سے کہنا تعالی نے روکا ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے نجد میں آج سے تقریباً دھائی سو سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی محمد ابن عبدالوحاب انہوں نے دین کی خدمت کی دین کی اصلاح کا کام کیا جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھی مشرکانہ اعتقادات بدعات ان کا قلعہ کمہ کیا اور ایک تحریک شروع کی اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک اُبھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت اس کا انتظام جو ہے دنیا بھی وہ آل سعود کے پاس رہے گا اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں وہ اب شیخ محمد بن عبدالوحاب کے خاندان کے پاس اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی پہلے نجد میں حکومت بنی پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو ہر مہن شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے تو یہ جو ایک سلطرہ چلا ہے اب اس میں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا انہوں نے کسوک پر بڑی شدید تنقیدیں کی اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے کوئی مسلح تو جذبات میں آ کر بعض وقت سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی شاہ اسمائی شہید اور سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کی جو تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیا ان کے خلاف تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی تو گالی دینی ہے حالانکہ دیوبندی مکتبے سے کہ علماء محمد ابن عبدالوحاب کی ہر بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ خود بھی ترقیمیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے میں اس وقت فیقہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں ہاں ہمارے ہاں جو اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتن جو ہے وہ متفق ہیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بلنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے اس کا ایک لقیفہ بھی بیان ہوتا ہے جبکہ ہندو بھی تھے اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ بنیا تھا وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر ایک وقت پہ آکے بنیا نے کہہ دیا کہ بولی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں پہلا حساب چکا دیئے تو انہوں نے وعظ میں کہہ دیا کہ فلان شخص سے شنکر لال سب سودا نولوں مسلمانوں وہ وہابی ہو گیا لوگوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا تو وہ اس نے ہاتھ جوڑ دیا تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر نظر استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے محمد ابن عبدالوحاب محمد اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا قبر پرستی ہو رہی تھی یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے تعیف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکے تعیف میں پہلے اس کا تواف کرتے تھے پھل جاتے تھے خانے کعبہ کے لگاتے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور ابھی تک تو انہی کی اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں اب جو نئی نسل ابر آئی ہے تو وہ آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ ہے اصل شیخ تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک لگتا چاہیے